نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ وصفت حسنہ صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے و سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامین کے خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے خصوصی درت حدیث کے عنوان سے پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ آج کے دن خاص دن پر تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے معزز شخصیات ان میں جو آج ہمارے مہمان ہیں ان کا تعرف آپ کی حدوث میں کروانا لازمی سمجھتا ہوں ہمارے سینر استاز ہیں مفتی سیفولہ صاحب سینر استاز ہیں جامت رشید کے سینر مفتی ہیں اس کے علاوہ شعبہ تخصصات کے گران قدر خدمات اس میں سر انجام دے رہے ہیں کافی عرصہ سے تو ناظرین مکرم جب وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہمارا جو مرکزی موضوع ہوتا ہے ان کے پروگرام کا وہ ہے عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اور اسی کے تحت ہم خاص زیلی امانات کے تحت بات کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان اور قرآن تو مفتی صاحب کی حدمت میں جائیں گے اور ایک حدیث ہے جس کی تشریح ہم انشاءاللہ ان سے جانیں گے وہ حدیث میں آپ ازاد کے سامنے تلاوت کر لیتا ہوں اس کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے روزہ ارز کرے گا کہ اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما دیجئے اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا خدا بندہ آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اس کو بیان کیا ہے شعب الایمان میں بیہ کی رحمہ اللہ نے تو جائیں گے مفت صاحب کی حدمت میں مفت صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی شکریہ آپ کہ آپ روان میں تشریف لائے آج انشاءاللہ ہم جو حدیث ہم نے پڑھی ہے رمضان اور قرآن کا چونکہ ایک جوڑ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن تو آج اس حدیث کے تحت جو ہم نے اس کی تلاوت کی ہے اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ تھوڑی سی اس کی آپ اگر حضات فرما دیں اس حدیث کی جو حدیث مبارکہ ابھی تلاوت ہوئی ہے یہ ایک بہت خوشخبری والی اور بشارت والی حدیث ہے یعنی مومنین کرام کو بتلایا گیا کہ تمہارے لیے روز قیامت دو بڑے سفارشی ہیں جو اللہ رب العزت سے آپ کی سفارش کریں گے اور ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی سفارش قبول بھی ہوگی ان کی سفارش کو اللہ رب العزت رد نہیں کریں گے پہلا روزہ روزہ اللہ رب العزت کے حضور عرض کرے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ اس کو میں نے سارا دن کھانا پینا لذات کے حصول سے روکے رکھا اس کے سامنے مختلف قسم کے کھانے کے چیزیں تھی پینے کے چیزیں تھی اور یہ شہوات وغیرہ پوری کر سکتا تھا سب کچھ تھا لیکن میری وجہ سے روزہ کی وجہ سے یہ ان ساری چیزوں سے رکھا رہا اے اللہ آج تو میری سفارش اس کے حق میں ضرور قبول فرمائیے سبحان اللہ اور ادھر سے ایک سفارشی دوسری جانب سے دوسرا سفارشی قرآن مجید آ جائے گا اور قرآن کریم عرض کرے گا یا باری تعالی یہ بندہ رات کو میری وجہ سے سوتا نہیں تھا نیند کتنی میٹھی چیز ہے تھوڑا سا نیند آدمی کی ادھر ادھر ہو جائے تو کتنا پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ ساری ساری رات جاگ کر میں جو پڑھا کرتا تھا میری تلاوت کرتا تھا اے اللہ اس نے میرے ساتھ اتنا محبت کا رویہ اپنایا ہے تو آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے سبحان اللہ جب رمضان المبارک روزے جیسا سفارشی ایک جانب کھڑا ہوگا اور قرآن جیسا سفارشی دوسری جانب کھڑا ہوگا تو اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس بندے کے لئے جنت کا حق پروانہ جاری فرما دیں گے اس کی مغفرت فرما دیں گے اب دیکھیں مومنین کے لئے کتنی خوشخبری ہے آج اگر ہمیں کوئی بتائے کہ دیکھو فلان آپ کا کام ہے نا تو آپ اگر اس میں فلان شخصیت کو خوش کر لو فلان بندے کو راضی کر لو تو تمہارا کام ہو گیا دنیا کا معمولی کام مثلا جاب لینی ہے کوئی اور کام ہمارا آٹکا ہوا ہے فلان منسٹر سے تو اگر آپ کا رابطہ ہو جائے وہ آپ کی سفارش کر دے تو کام آپ کا ہو جائے گا فلان آدمی کر دے تو ہو جائے گا تو ہم اس کے لئے کتنی تگو دو کریں گے اس کے لئے گفت ان کو دیں گے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے بھائی اس کے ساتھ تو ہمارا کام فنسا ہوا ہے اس کام کی کیا حیثیت ہے دنیا کا کام ہے معمولی سا کام ہے اور دنیا خود فانی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے کاموں کی کیا وقت ہے لیکن انسان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے وہ یہ دنیا کے جو مسائل ہے یہ تو ایک چھوٹے مسائل ہے ایک محدود زندگی مسائل بھی محدود اور ان کا حل بھی اس قدر اہمیت کا حامل کیونکہ دنیا کی جو مشکتیں ہیں جیسا تیسا آدمی بھگت لیتا ہے مگر روز قیامت کی مشکل آخرت کی مشکل جب ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور اتنی سخت گھڑی ہوگی کہ اس میں ہر آدمی اپنی پریشانی میں ہوگا اپنی فکر میں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا ادھر نہ تو پیسے چلتے ہیں کہ ہم کسی کو گفٹ دے دیں گے وہ ہمارے لئے سفرش کر دیں گے کسی کو کوئی رشوت دیں گے کوئی بھی نہیں وہاں آمال ان کی اہمیت ہوگی ان کی ویلیو ہوگی یہ کچھ اگر ہمارے لئے کر سکیں گے تو کریں گے اور باقی اللہ فضل ہوگا اور تو کوئی چیز نہیں ہے تو ایسے موقع پر اتنی سخت گھڑی میں ایسے تنگی کے موقع پر پریشانی کے موقع پر ہمیں دو سفرشی مل سکتے ہیں اور ایسے پکے سفرشی کہ ان کی سفرش آگے پیچھے نہیں ہوگی اور وہ اس کے لئے کوئی زیادہ تگو دعو بھی نہیں کرنی دن کو روزہ رکھنا ہے رات کو قرآن پڑھنا ہے ترابی پڑھنی ہے جس ساتھ تک ہو سکے قیام اللہ علیہ کرنا ہے تو اگر کوئی آدمی اتنی بڑی عظیم نعمت کو اور اتنی بڑی عظیم آفر کو ٹھکرا دے تو اس کے لئے تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین دونوں کہہ رہے ہیں کہ جس کو رمضان ملا اور اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا اور اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکا جنت جانے والا نہیں بن سکا اس کا بیڑا غر کو یہ برباد ہو جائے اتنے بڑے مواقع اتنا امدہ موقع پھر بھی اس نے گواں دیا تو ایک دیکھیں یہ پہلی چیز ہو گئی کہ قرآن اور رمضان ان کا جو بہمی تعلق ہے یہ ہے کہ دونوں اکٹھے سفارشی ہوں گے دونوں کا کام ایک ہے اور دوسری چیز آپ نے خود بیان کر دی کہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن کہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تو یہ بھی ہو گیا اور ایک اور چیز تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے اور آقا ان دنوں بہت خوش ہوتے تھے اور اتنے خوش ہوتے تھے اتنے خوش ہوتے تھے اتنی سخاوت کرتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت ایسے ہوتی جیسے تیز ہوا چلتی ہے تو تیز ہوا جیسے چل رہی ہوتی ہے ایسے آپ کی طرف سے سخاوت ہو رہی تھی خوشی ہوتی تھی اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال دو بار جیبریل امین علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور کیا گیا تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کا اس کے ساتھ گہرہ تعلق ہے اور ایک اہم چیز چوتھی چیز جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ روزے کا جو مقصد ہے روزے کی جو روح ہے وہ ہے تقویہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویہ پیدا ہو جائے تم متقی بن جاؤ تو روزے کا حاصل اس کا مقصد وہ کیا ہوا تقویہ ٹھہرہ اور دوسری طرف جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے آغاز میں ہمیں نظر آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکالکتابو لاریب فیہ ہدل للمتقین کہ یہ قرآن مجید ہدل للمتقین ہے تو روزہ کیا ہے روزے کی غرض ہے تقویہ کا حصول اور قرآن مجید ان متقیوں کے لئے یہ گائیڈ لائن ہے اور ان کے لئے ذابطہ حیات ہے تو یہ اس اعتبار سے ان کا بہت گہرہ تعلق ہے تو گویا کہ ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم نے رمضان کے اندر روزے رکھ کر عبادت کر کے اپنے اندر تقویہ کی صلاحیت پیدا کرنی ہے اپنے آپ کو اپنے ڈھالنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ماننے والے بن جائیں اور برے کام اسے بچنے والے بن جائیں اللہ کی مان کر ہم نیک کام کرنے والے بن جائیں یہ روزے میں ٹریننگ ہوتی ہے مشک ہوتی ہے تمرین ہوتی ہے اور اس مشک کے بعد پھر اللہ رب العزت قرآن مجید بھی تلاوت ہوتی ہے اس کا دور ہوتا ہے گویا کہ یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو آپ کی مشک ہوئی ہے اللہ کی ماننے کی تو اس ماننے کا دستور العمل کیا ہے اس کا ذابطہ حیات کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے دیا کہ آپ نے پوری زندگی اس قرآن کے مطابق یعنی اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے اور اس طرح جو ہے نا آپ کامیابی کی طرف جائیں گے اچھے اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کا جو سال ہے عبادتی سال اس کا آغاز رمضان المبارک سے ہوتا ہے سبحانہ رمضان المبارک سے عبادتی سال کا آغاز ہوتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شابان المعزن میں جو پچھلے سال کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے کہ آمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حضور چلے جاتے ہیں اس کے بعد رمضان آتا ہے تو گویا کہ یہ پہلا مہینہ ہے تو عبادتی سال کا پہلا مہینہ ہے اس میں یہ پوری ٹریننگ کرائی جاتی ہے مشک کرائی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کی ماننی ہے شیطان کی نہیں ماننی اچھے اس میں پھر شیعتین کو بھی مقید کر کے سر کا شیعتین کو مقید کر کے انسان کو تھوڑا سا سپورٹ کیا جاتا ہے آسرہ دیا جاتا ہے جیسے کوئی بچہ چلنے لگے نا تو والدین تھوڑا سا اس کو آسرہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے کر کے کہیں جی بھاگو انگلی پکڑ کر تھوڑا اس کو آسرہ دیتے ہیں کہ تاکہ یہ اہستہ اہستہ آدھی ہو جائے جب وہ آدھی ہو جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں شیعتین کو مقید کر دیتے ہیں اور بندے کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں کہ اب تیرے ایسی قوتیں جو تجھے کھینچنے والی ہیں وہ کم ہیں تیرے دشمن کم ہیں اب تو کوشش کر جب تو کوشش کرے گا ان چیزوں کا آدھی ہو جائے گا دن کو روزہ رکھے گا روزہ رکھ کر جب تو جائز امور سے رکے گا کیوں رکے گا اس لیے کہ رب نے منع کیا ہے تو ناجائز امور سے تو ویسے ہی رکے گا جب یہ مشک ہو جائے گی آگے جو ہے نا پوری زندگی کا جو ذابطہ حیات ہے چلنے کا جو انداز ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی سبحان اللہ رف صاحب اس میں لوگوں کو تھوڑا سا اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے اور اس کے معنی میں تدبر و غور و فکر کیا جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کو اور ان کے الفاظ کے پڑھنے کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہ ایک ایک اشکال ہے جو آج کے معاشرے میں پایا جاتا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے آپ کیا اس میں مزاد فرما سکتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے ہاں بعض چیزوں میں افراد تفرید پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہم یعنی حدود میں چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک ایک سٹریم تو یہ ہے جو کہتے ہیں کہ بس جی قرآن مجید کی الفاظ ہی پڑھے جائیں بس قرآن مجید کی الفاظ پہ تو پوری توجہ ہوتی ہے لیکن زندگی بھار اس کے معانی سمجھنے کی نہ خیش ہوتی ہے نہ کوشش ہوتی ہے ایک ایک سٹریم یہ ہے اور دوسری ایک سٹریم ہمارے ہاں یہ پہی جاتی ہے کہ جی الفاظ کی کیا ضرورت بس قرآن مجید تو ضابطہ حیات ہے کوڈ آف لائف ہے تو بس اس سے تو رہنمائی لیجئے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی بندہ کسی ملک کا کنسٹیٹیوشن آئین اس کو دیکھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے پڑتا ہے ایسا نہیں ہے تو یہ ایک حد یہ ہے دوسری حد وہ ہوتی حالانکہ جو حقیقت ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اہم ہیں قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت اہم ہے وہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر دسنے کی ہیں اور اور علیف لام میم یہ ایک نہیں بلکہ علیف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے جب قرآن کے حروف پر نیکیاں مل رہی ہیں تو یہ پڑھنا کیسے ہم اس کو غیر اہم کہہ سکتے ہیں وہ لوگ کیسے غیر اہم کہہ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا مہر ہوتا ہے یعنی قرآن کا اچھا کاری ہے مہر ہے قرآن پڑھتا ہے تو یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو سفرہ الکرام البرارہ اللہ کے جو معزز فرشتیں جو کلام اللہ لکھتے ہیں تو صحیفے لکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا وہ آدمی جو مہر نہیں ہے قرآن کا والذی یقرآ ویتتاعتا پڑھتا ہے اٹیک اٹیک پڑھ کر پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اٹیک اٹیک کر پڑھنے والے کو دوہرہ سواب ہو ایک قرآن پڑھنے کا سواب دوسرا مشاکت کا سواب تو دیکھیں جب قرآن مجید کے اٹے کٹے کر پڑھنے پر اٹے کٹے کر پڑھنے پر کیا مل رہا ہے دوہرہ سواب دوہرہ جر مل رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو پڑھنا ہے یہ آج خود مقصود ہے اور کئی روایات میں مثلا ایک روایات میں کہ اللہ رب العزت کاری یہ قرآن کو کہیں گے کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھ چڑھتا جا جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کر ایسے یہاں بھی پڑھ سبحان اللہ اس رہا ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو بار جبریلی امین سے دور کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام قرآن مجید کتنا پڑھا کرتے تھے اور قرآن مجید کے حفظ کے کتنے فضائل ہیں روز قیامت اس کے والدین کو ایک نور کا تاج پہنائیں گے اور وہ ایسا تاج ہوگا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج سے یعنی کسی کے گھر میں سورج اگر ہو تو کتنی روشنی ہوگی اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی تو یہ اتنی روایت ہیں اگر ان کو بیان کرتے جائیں تو اس کے لئے بہت بڑا وقت درکار ہے الفاظ کی اور دوسری طرف اگر ہم یہ سمجھے کہ معنی کو دیکھیں تو معنی کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے بعض جو ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن مجید بس صرف علاوات کی چیز ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا نہیں قرآن مجید تو ذابطہ حیات ہے اسی کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے ہماری نجی زندگی ہو انفرادی زندگی اقتماعی زندگی زندگی کا ہر ہر قدم ہم نے اس کی رہنمائی میں لینا ہے اور ہمیں وہ اس پر پڑھنا چاہیے توجہ دینی چاہیے اور میں کہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس میں بڑی ایک طرح کی غفلت پہی جاتی ہے بعض لوگ ما شاء اللہ دنیاوی اعتبار سے بڑی ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے دنیا کی کئی زبانیں ان لوگ انہیں سیکھ رکھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے رب اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے قرآن کی زبان نہیں آتی تو ہمیں قرآن مجید سیکھنا چاہیے اور قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے بلکہ جو عیمہ اکرام ہے ان کو کوشی کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جس طرح وہ تراوی میں قرآن مجید سناتے ہیں تو کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کے مفاہیم اور معانی وہ بھی لوگوں کو بتانے چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے معاشرے کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے اگر ہمارے معاشرہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سارا قرآن مجید کو پڑھنے والا تدبر کرنے والا ہو جائے تو اس سے پورے معاشرے میں ایک عجیب تبدیلی آئے گی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی تو تبدیلی صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک بڑے پیمانے پر کی جائے تو وہ تبدیلی آئے ہوتے پیمانے پر انفرادی طور پر بھی تو جو ہی افراد کے اندر بہتری آئے گی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے تو اس کے مطابق پورا معاشرہ بھی بہتر ہوگا تو اصلاح معاشرہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا اچھا آپشن ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم سنیں اور جب وہ قرآن مجید پڑھیں گے تو ان کو عبادات بھی سمجھ جائیں گی ان کو اخلاقیات بھی سمجھ جائیں گی اور ان کو پورا جو دینی نظام ہے سمجھ جائے گا اور اس طرح ہمارا معاشرہ ایک بہتر اسلامی معاشرہ جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نہج پہ معاشرے کی وہ کی ہے تربیت کی ہے تو اسی کے نقشے قدم پر چلنے والا ہمارے معاشرہ وجود پہ آئے گا بہترین اور منظم انداز مفصب نے گفتگو کی اور پورا کھول کے ناظرین مکرم بیان کیا مفصب سے جانیں گے یہ کہ اسلام کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور قرآن کریم جیسے آپ نے اس کی وضاعت کی کہ اس کے معنی پہ غور کرنا ہی مقصود نہیں ہے اس کی تلاوت بھی مقصود ہے تو مفصب یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ذابطہ حیات ہے زندگی کے ہر شعبے کی رانمائی فرام کرتا ہے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا میں کام کرنا اس حوالے سے اور میڈیا کیا ہے اس حوالے سے قرآن کریم کیا رانمائی فرام کرتا ہے جی بالکل یہ تو واضح بات ہے کہ یعنی قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے یہ ذابطہ حیات ہے اور پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک زمانے کے لیے تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے صحابہ کرام کے زمانے کے لیے اور قرآن مجید میں واقعی زندگی کہ ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے کہیں صراحتاً موجود ہوتی ہے کہیں اشارہ موجود ہوتا ہے کہیں اس کو زمنی انداز میں بیان کیا جاتا ہے آنے جیسے میڈیا کے حوالے سے بات کی تو میڈیا کے برے میں تو قرآن مجید نے بلکل ایسی واضح طور پر ہدایات دی ہیں مثلا میڈیا کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جس سورس سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ سورس درست ہو اگر کسی نے غلط انفارمیشن دے دی مس انفارمیشن ہو گئی یا ڈس انفارمیشن ہو گئی تو اس سے پھر سارا آگے جو بھی سلسلہ چلے گا وہ بگڑا ہو گا مثلا سوشل میڈیا میں ہمارے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کسی نے کوئی غلط خبر شیئر کر دی بس دوسرا اس کو آگے کرتا جائے گا چلتا جائے گا پتہ ہی نہیں چلتا کہ انفارمیشن کا سورس کیا ہے یا کسی نے اپنی طرف سے کسی بات کو حدیث قرار دے کر بس وہ کر دیا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لئے ایک واضح اصول بنایا ہے کہ کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آئے کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو پوری تحقیق کرو جو انفارمیشن کا سورس ہے اس کو اچھی طرح پرکھو ایسا نہ ہو کہ تم غلط معلومات کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھالو اور کسی قوم پہ وہ چھڑ دڑو بعد میں آپ کو پتہ جالے آپ غلطی پر ہو اور تمہیں پشتاوہ ہو اور ابھی بھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ بعض قوموں نے یعنی بعض ملکوں کو ان کے اداروں نے ایک رپورٹ دی اور اس رپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے دوسرے ملک پر جنگ مسلط کر دی بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ملک کو تہس نیس کر دیا سارا سسٹم برباد کر دیا بعد میں پتہ چلا کہ اس ادارے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو انفارمیشن دی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور بڑا اب ان کو ندامت ہو یا نہ ہو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن ایک چیز ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ ہمارے میڈیا میں ایک بڑی چیز ہے کہ فہاشی بہت پھیلے ہی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مومن متقی بنے ان میں تقویٰ ہو اور جو کفریہ طاقتیں ہیں باطل نظام ہیں باطل لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مومنین میں تقویٰ برقرار نہ رہے تقویٰ ختم ہو جائے بس ان کا سارا جو سسٹم ہے وہ درم برم ہو جائے گا خود بخود توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں بڑی واضح انداز میں بات کی ہے کہ انہ الذین یحبون انتشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ دنیا میں فہاشی پھیلاتے ہیں برائیاں پھلاتے ہیں ان کے لئے یعنی اللہ رب العزت نے انہیں ورننگ دیا ہے کہ ان کے لئے بہت دردناک عذاب ہے نہ یہ کہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی دنیا اور آخرت میں ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے تمہیں علم نہیں ہے اگر ہم اس کو آج سے چودہ سا سال پہلے کے محول میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت ایک غلط یعنی ایک کام پہ فہاشی پھیلانے کے اتنی وہ بڑی ورننگ دے رہے ہیں تو اس دور میں فہاشی پھیلانے کا کیا وہ ہو سکتا ہے کیا کنسیپٹ ہو سکتا ہے ایک چھوٹے پہمانے پہ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت اتنی وہ کیسے وہ کی ہیں لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فہاشی پھیلاتی ہیں تو اس سے پوری نسلیں کیسی متاثر ہوتی ہیں معاشرے کیسے متاثر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس میں واضح طور پر کہا کہ گویا کہ فہاشی کا راستہ بند کرنا چاہیے جب فہاشی کا راستہ بند ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا معاشرے صدریں گے اور معاشروں میں وہ ہوگی اور اگر یہ فہاشی پھیلتی رہی تو فہاشی میں فہاشی کا جو لفظ ہے یہ ایک قرآن یعنی عربی لغت کے سینس میں دیکھے تو اس میں بڑی وساط ہے اس میں یہ فہاشی بھی ہے جو ہمارے ہاں وہ ہے اور جو سیکنڈلز وغیرہ کسی کے خلاف بنایا جاتے ہیں غلط سیکنڈل تو یہ بھی اس فہاشی کے لفظ میں آتے ہیں تو قرآن مجید نے اتنے جامع الفاظ میں اس کی وہ کی ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے اور بھی بہت سی آیات ہیں چونکہ ہمارا یہ کوئی سپیشل پروگرام اس موضوع پر نہیں ہے ورنہ تو اس پر بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں رہنمائی ہماری کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے کس طرح وہ میڈیا کو میڈیا کے کیا اخلاقیات ہونے چاہے کیا تقاضی ہونے چاہے تو واقعی یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایک مکمل ذافتہ حیات ہے اور یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک موجزہ ہے کہ چودہ سدیاں بعد چودہ سال سال بعد ہم اس کی کوئی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے لگتی ہے جیسے آج کے زمانے کے لیے ترو تازہ ہے بلکل ترو تازہ ہے اور ہر دور کے جو زندہ مسائل رہے ہیں ان کا قرآن مجید حل پیش کرتا رہے ہمارے جو بھی مسائل ہیں تو قرآن مجید ان کا حل پیش کرتا ہے تو رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا چونکہ شغف ہوتا ہے بہت زیادہ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اس کے مفاہیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے ایک ذابطہ اخلاق کے طور پر سامنے لیں اور یہ قرآن مجید ہمارے لئے ایک گائیڈ لین ہو اور ہماری جو زندگی ہیں وہ قرآن کی روشنی میں گزریں اگر ایسا ہوگا تو ہم جن مسائل کا شکار ہیں وہ ہر طرح کے جس نوعیت کے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ مسائل ہمارے حل ہوں گے اور یہ اللہ رب العزت کی جو عظیم نعمت ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت یعنی ایک اچھا موقع اور غنیمت ہے کہ ہم اس سے ہر طرح کا فیدہ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ مجید صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ رمضان اور قرآن کی جو آپس میں باہمی تعلق ہے اور جو ربط ہے اس کو بیان فرمایا ہم اگر مجید صاحب کا شکریہ دا کریں گے انشاءاللہ اگلے پرورام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ